کیونکہ حوش سنبھالتے ہی میں نے موت دیکھی ہے اور تب سے موت کا کھیل کھیلتے آیا ہوں میں میری بات مانو کرن کچھ دن کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ اگر کسی کو تم پر شک ہو جائے گا نا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے کرن جس کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا وجہ صاحب وہ انسان نہیں ہوتے اور جو انسان نہیں ہوتے انہیں زندگی اور موت کی پرواہ نہیں ہوتی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تمہیں اپنے آپ پر اتنا بھروسہ کیوں ہے کرن بڑا وقت بول کر نہیں آتا میں عمر میں بھی تم سے بڑا ہوں اور تجربے بھی تم سے بڑا ہوں اس لائن کو میں نے سالوں بہت قریب سے دیکھا اس لائن میں برائی کے سوا کچھ نہیں ہے سبق سکھانے کی کوشش مت کرو وجہ صاحب جس عمر میں چھوڑے چھوڑے بچوں کے ہاتھوں میں کاپی پینسل دی جاتے نا میرے ہاتھوں میں ہتھیار دیئے گئے تھے اور تب سے میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے آیا ہوں میرے لئے زندگی ایک کھیل بن دی ہے زندگی کو کھیل نہیں چیلنج سمجھ کر اسے سویکار کرو کرن چیلنج سمجھ کر سویکار کرو خاص فر پر تم تمہیں تبھی بہت جینا ہے اور ابھی تک تمہارا زندگی کا مقصد بھی ادھورہ ہے جانتا ہوں اور اس مقصد کو پورا کی ابنہ میں مرنے بھی نی والا میرے ماں کو خون کے آنسو رولانے والے کی زندگی کو میں نرگ بنا دینا چاہتا ہوں اگر تمہیں تمہارا باپ کہیں مل جائے کیا تم اسے اتنی نفرت کرتے کہ تم اس کا خون کر دو گے خون سے بڑھ کر اور کوئی ظلم بھی ہوتا نا تو وہ بھی کر دیتا خوال اگر اپنے باپ کا خون کرنے کے بعد تمہیں پتہ لگے کہ تمہارے باپ کی کوئی غلط ہی نہیں تھی تو دیکھو کرن ہم سب لوگ حالات سے گھرے رہتے ہیں مجبوریوں کا سیلاب ہمیں جہاں لے جاتا ہے ہم اسے کنارہ سمجھ کر سوئیکار کر لیتے ہیں تمہارے باپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اس لئے میری تم سے ایک رائے ہے کرن جب کبھی بھی تمہیں تمہارا باپ پہ لینے پہلے تم اس سے اس کی مجبوریاں جان لینا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں موسیقا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بھی کیجئے لیکن میرے پتی کی جان بچا لیجئے دیکھیں ہم سے جو بھی کوشش سے ہو سکتی تھی ہم نے کی اب باقی سب تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے بھگوان پہ بھروسہ رکھو ساپ ٹھیک ہو جائے گا بھگوان پہ بھروسہ رکھو ساپ ٹھیک ہو جائے گا سریش بارٹلا میں ٹھیکے کا بہت پرانا دوست ہوں ٹھیکے پر حملے کے بارے مجھے معلوم ہوا بہت افسوس ہوا اور انسان افسوس کے لاؤں کر بھی کہہ سکتا ہے آپ کو کسی پر شک ہے جی میں ان کے کاموں میں بلکل دخل نہیں دیتی تھی اور نہ ہی میں دلچسپی لیتی تھی اس لئے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا بھا بھیجے آپ دھیرے رکھئے دیکھے ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے آپ فکر مت کیجے بلکل بھا بھیجے میں آپ کو دھر باتیں بھی لوں یہ کون تھا پتہ نہیں کہہ رہے تھے ان کا نام سریش ہے کیا آپ انہیں جانتی ہیں جی نہیں جا ہمیں ہے جا حرک steam جاF وہ particulier موسیقی